موسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالکریم خبروں کو شروعات کرتے ہیں 89 کروڑوں کی پریوجناو کا لوگارپڑ اور شران نیاز کرنے کے لیے ڈیپٹی سی ایم کیشک پرسات مور رہے بلند شہر پہنچے بلند شہر میں ڈیپٹی سی ایم کا بھاوی سواغت کیا گیا شران نیاز کار اکرم کے بعد ڈیپٹی سی ایم نے افسروں کے ساتھ میٹنگ کی ڈیپٹی سی ایم کے لیے کلی سرکشتہ ویوستہ کا انتظام کیا گیا تھا مصردار بارش سے آزمگل کے کئی چھتروں میں پانی بھر گیا ہے کئی جگہوں پر بارش کا پانی دکانوں اور گھروں کے اندر گز گیا ہے جس کی وجہ سے دکاندار کافی پریشان ہے سڑکوں پر بھرے بارش کے پانی سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے گھروں تک گزے پانی کے لیے نگر پالی کا کو زمدہ ٹھہرایا ہے ایسانی لوگوں نے کہا کی بار مار کہنے پر بھی نالو کی صفائی نہیں ہوئی ہے خبروں میں آگے پڑھتے بات کرتے ہیں لخنو کی لخنو بشیو دالے میں فیس بڑکتری کو لے کر ای بی وی پی نے پردیشن کیا ای بی وی پی کے کارکرتاؤں نے وی سی کے آفیس کے باہر پردیشن کیا پردیشن کاریوں نے فیس بڑکتری کے ساتھ ساتھ ایکزام فیس کو لے کر بھی ناراضگی ظاہر کی ہے اس سے پہلے بھی ای بی وی پی کے کارکرتاؤں فیس معافی کو لے کر کئی بار اپنی آواز اٹھا چکے ہیں بہرائیش کے میڈیکل کالیج کے نرمال میں کرلوں کی حرفیری ہوئی ہے پریوجنا پروندک کی تحریر پر دیہات کتوالی میں پانچ آدھکاریوں کے ساتھ ساتھ 35 بڑی سپلائی فرموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس معاملے میں ایس پی نے بتایا کہ میڈیکل کالیج کے نرمال کا ٹھیکہ نوڈا کی ایک کمپنی کو ملا تھا اور پچاسن کو ملی شکایت میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کا فرجی لیٹر جاری کر کرلوں روپے کی دھاندلی ہو رہی ہے کالیج کے نرمال کا ٹھیکہ یہاں پر ایک نوڈا کی کمپنی کو ملا تھا اس کمپنی نے ساشن میں شکایت کی کہ اس کے فرجی لیٹر کو آدھار بنا کر کے یہاں کروڑوں کی جو ہے حیرہ فیری کی گئی ہے اس پتر کے آدھار پر ایک آئی آر درج ہوئی ہے جس میں میں ایوپی آدھرمن کے کچھ شرکائیوں کے نام ہیں کچھ فرموں کے اوپر بھی اس میں آروم لگے گئے پورے پرکران کی جانت کی جائے گی اس کی بیویشنہ کی جائے گی چونکہ پرکران ایک اچھے مولے سے سمبندیت ہے اس کی گمبرتہ سے اس کی بیویشنہ کی جائے گی اپنے شکتہ پڑے گی تو انہیں آردھک جانتی ایجنسیوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گی ہاں نیشت روپ سے میٹیکل کالیگ کی نیرمان کا ماملہ ہے کروڑوں کی روپے کی حیرہ فیری کا ماملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ بیویشنہ کے اوپرانت ہی اسپس روپ سے بتایا جا سکتا ہے کورونا مہاماری کے بیچ احتیاسی بڑا امامبالے اور چھوٹے امامبالے کو دوبارہ ٹوریسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے حسین آباد ٹرسٹ کے چیرمین نے ڈی ایم کے اس فیصلے پر کڑا ویروت جتایا ہے مولانا کلبے جواد نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بغیر ازاداری کے امامبالے کو پریٹگو کے لیے کھول دیا گیا ہے ہمارے ساتھ سوتیالہ ویبار کیا جا رہا ہے جالاؤن میں ایک منچلے کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ہوئی ویڈیو میں ایک لڑکی منچلے کی چپلوں سے پٹائی کر رہی ہے پٹائی کے سمعے لڑکی کے پریوار والے بھی اس کے ساتھ موجود دیکھے پٹائی کے بیچ موقع پاتے ہی منچلہ موقع سے بھاگ گیا فتہ پر کے دھاتا تھانا چھتروں میں بھارتی نوسینہ کے جوان کی ڈیوٹی کے دوران موت ہو گئی گیرہ دن بعد جوان کا شو اپنے پیترگ گاؤں بہنچا جوان کے انتیم درشن کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑی کٹا ہو گئی جوان کو گارڈ آف آنر کے ساتھ انتیم ویدائی دے گی جوان کی انتیم ویدائی کے سمعے کچھ لوگوں نے ادھکاریوں کا ویروت بھی کیا سندھ کبیر نگر میں پچھلے کچھ دنوں میں چوری کی گھٹنائے کافی بڑی ہیں اس پی کے نردیش پر پولیس کی ٹیم نے دو شاتر چوروں کو گرفتار کیا ہے پکڑے کے شاتروں نے پولیس کی پوچھتاج میں چوری کی کئی بڑی باردادوں کو قبول کیا ہے پولیس نے چوروں کے خلاف سنگین دھاراؤں میں کیس زرچ کیا ہے جنپت سندھ کبیر نگر کے خلیلہ باد شیت میں کچھ چوری نکبجنی کی گھٹنائے گھٹیت ہو رہی تھی جن کے کرم میں سیولانس ٹیم اور سوارٹ ٹیم کو بھی لگایا گیا تھا پھانا پولیس کے ساتھ ساتھ پولیس کے دورہ سنیوپت پریاز کر کے سیولانس کی مدد سے کچھ بادماسوں کو آئیڈنٹیفائیڈ کیا گیا تھا ان میں سے دو بادماسوں کی گرفتاری کی گئی ہے جن کے نام کمیود دن بن جارا اور لطیف بن جارا ہے ان کے کبجے سے چوری سے سمبندت موبائل پھون ان نگدی برامد ہوئی ہے کل ملا کے تین گھٹناوں کا خلاصہ ہوا ہے آسا ہے کہ اس خلاصے سے اس طرح کی گھٹناوں میں انکس لگانے میں پولیس کو کامیابی ملے گی ساتھ میں جو ان کے گرفتاری ہوئی ہے ان سے پوست آج کیا گیا ہے اور ان کے کارل ڈیٹیلز کے ادھن سے ان کے گینگ سے جو بھی ان لوگ ایفیلیٹیڈ ہیں ان کے سمبند میں بھی جانکاری پولیس کو کچھ ملی ہے اس پہ کام کرے گی اور کامیابی ملے گی آزمگر کے نگر کوتوالی علاقے میں پولیس نے موبائل چور گینگ کا پردفاش کیا ہے پولیس نے گینگ کے پانچ شاتر چورو کو گرفتار کیا ہے گینگ کے دو صدد سے ابھی بھی پولیس کے پکڑ سے باہر ہیں جن کی تلاش جاری ہے بتایا گیا کہ گینگ کے صدد سے چوری کے موبائل کو بازار میں بچا کرتے تھے گرفتار ہوئے چورو کے پاس سے پچیس موبائل بھی برامت ہوئے ہیں ایک موبائل چور گروہ پکڑا گیا ہے جس کے پانچ میمبرز گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے پاس سے چھبیس موبائل برامت ہوئے ہیں جن میں سے تین موبائل کنیکٹ ہو گئے ہیں یعنی تین مخدموں سے وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے وادی بھی مل گئے ہیں تو یہ ایک اچھا کام ہے کیونکہ لگتار موبائل چوری کی گھٹنا ہے ہو رہی تھی اور اسے ہم نے سرولانس پہ لگا رکھا تھا اور سرولانس کے مادیم سے ہی یہ پانچوں کے پانچوں جو چور ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اس سے نشی طرح سے جو موبائل چوری کی جو گھٹنا ہے شہری چھتر میں اور دیاد کے چھتر میں رکھنے میں اس میں مدد ملے گی